بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو نوجوان صحابی ہیں اور مسجد نبوی میں آرام کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور صحابہ کی عادت تھی جب وہ رات کو خواب دیکھتے تھے تو فجر کی نماز میں آ کر اللہ کے پیارے رسول کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے قجیب و غریب خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور ریشم کا وہ ٹکڑا لے کر میں جنت میں اڑ رہا ہوں اور انہوں نے یہ بھی خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک کنگے کے پاس لے کر جاتے ہیں جب وہ کنگے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو نیچے آگ نظر آتی ہے وہ ڈر جاتے اور وہ دونوں فرشتے ان سے کہتے تم ڈر ہو مت تم اس کے اندر داخل نہیں ہوگے یہ عجیب و غریب خواب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں انہیں اپنے خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کرنے کی حمد بھی اپنے اندر نہیں پاتے ہیں وہ اپنا یہ خواب اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرنے کی حمد بھی اپنے اندر نہیں پاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن ام المومنین حضرت حبصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور ان کے سامنے یہ خواب بتاتے ہیں اور ان سے کہتے کہ تم میرا یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر اور پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا اس کا مطلب کیا ہے اور حضرت حبصہ رضی اللہ عنہ یہ خواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے بھائی کے اس خواب کا مطلب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب سننے کے بعد کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں میں نوجوان اپنے بھائیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اللہ کے رسول کے اس جملے پر غور کریں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے کے اوپر غور کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمر رجل عبداللہ عبداللہ تو بہت بہترین انسان ہے بہت اچھے آدمی ہے لَوْ كَانَ يُسَلِّ مِنَ اللَّيْلِ کاش کہ وہ راتوں میں نماز بھی پڑھا کریں کاش وہ تحجد کا حتمام بھی کریں کاش کہ وہ راتوں میں اللہ کے حضور سجدے کیا کریں بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ نعمر رجل عبداللہ عبداللہ بہت نیک انسان لَوْ كَانَ يُسَلِّ مِنَ اللَّيْلِ بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ وہ راتوں میں تحجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں محترم ناظرین اے کرام بخاری شریف کی الفاظیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے رات رات بر تحجد پڑھا کرتے تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں رات بر تحجد پڑھا کرتے تھے